اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکس بلوگ سیکھیں گے اب ایکس بلوگ ایک ایسی ویب سیٹ ہے جہاں پہ آپ کو ایک بلوگ بنانا ہوتا ہے بلوگ بناتے ہی گوگل ایڈسنس کے ساتھ کونیکٹ بھی ہو جاتا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی ارننگ بھی شروع ہو جاتی ہے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے انہی چوبیس گھنٹوں میں اپنے ساٹھ سے ستر ڈالر بھی بنا لیے تھے ایکس بلوگ کیا ہے اس پہ کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے ایڈسنس کیسے کونیکٹ کرنا ہے یا پھر بلوگ کو کیسے سرچ ملانا ہے شروع سے لے کے آخر تک آپ کو مکمل طریقہ سمجھاؤں گا لیکن اگر آپ ریال طریقے سے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ گوگل پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو پہلے والی ویب سیٹ ہے جیپنیز ہے اس کو ہم یہاں پہ اوپن کر لیں گے اب بیسکلی ایک جیپنیز ویب سیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو لینگویج کا تھوڑا ڈیفرنس مل سکتا ہے بھر آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مین مدہ ہے پیسے کمانا تو یہاں پہ ویب سیٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اوپر بھی مل جاتا ہے انگلیش کا آپشن اب جیسے یہاں پہ انگلیش پہ کلیک کرتے ہیں تو یہ پوری جو پوری جو ہے نا یہاں پہ ویب سیٹ یہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی اور اب یہاں پہ رائٹ کلیک کر کے نا یہاں پہ ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیسے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے آپ نے بالکل غور سے سمجھ لینا ہے موبائل کو تھوڑا روٹیٹ کرنے بڑی سکرین پہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آکے نا اوپر آپ کو جو ہے ایک لاغ ان کا اپشن ملتا ہے ایک بلاغ اوپن کا اپشن ملتا ہے یہاں پہ اپنا بلاغ اوپن پہ کلیک کر دیں گے اب جیسے ہی ہم نے یہاں پہ کلیک کیا نا یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی اپنی انفرمیشن دینی ہے یعنی کہ جیسے ہم ایک نارمل بلاغ کریٹ کرتے ہیں نا اس طرح سب سے پہلے تو ہمیں نا بلاغ کے ایک یو آرائل چوز کرنا ہے جیسے کہ آپ کی ویب شیٹ کا ایک لنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دی کرپٹو گائیڈ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ بلاغ کا لنگ ہو تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے سامنے آپ کو یہاں پہ گرین جو ہے وہ نظر آ چکے مطلب اس کو ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دینے کے بعد اب یہی جو اس کا نام ہے نا اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں کاپی اور کاپی کرنے کے بعد نیچے ہیں ایک سائیڈ آئی ڈی یہاں پہ بھی آ کے ہم نا اس کو یہاں پہ سیمپل پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ بھی ہم نے یہی سیم چیز جو ہے وہ پیسٹ کر دی اس کے بعد نیچے ہمیں ایک پاسورٹ رکھنا ہے اب بہت سے لوگ جو ہے وہ پاسورٹ یہاں پہ رکھنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں اس کے لئے سب سے جو ہے نا بہترین آپشن وہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ آ کے نا رینڈم پاسورٹ جنریٹر سرچ کریں گے نا یہاں پہ آپ کو ایک ویب سیٹ مل جاتی ہے آواز ڈاؤٹ کوم کی اس پہ آنے کے بعد نا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک پاسورٹ مل جاتا ہے یہاں پہ رینڈم سا پاسورٹ ہوتا ہے اس کو اب سیمپل یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں اب یہی جو پاسورٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور نیچے جو ہے یہی پاسورٹ اس کو ہم یہاں پہ ریپیٹ کر کے نا وہی جو پاسورڈ ہے اس کو دوبارہ پیسٹ کر دیں گے یہاں تک ہمارا یہ جو کام تھا یہ ہو گیا اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ نیچے سکرول کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دینا ہے اپنا ایمیل اڈریس ایمیل اڈریس یہاں پہ میں نے دے دیا اس کے بعد نیچے ہے date of birth یہاں پہ کلیک کر کے اب کوئی بھی ایک جو ہے وہ random date of birth یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ 18 سال سے جو ہے وہ زیادہ ہی ہو date of birth میں جوز کر لی اس کے بعد ہے جی postal code اب یہ جو postal code ہے نا یہ آپ کو Japanese ہی رکھنا ہے سب سے اسی طریقہ یہ ہے کہ آپ google پہ آئیں اور یہاں پہ آپ سرچ کریں Japan postal code اب یہاں پہ آپ کے پاس بہت سے postal code آ جائیں گے یہاں سے اب simple کوئی بھی ایک جو postal code ہے نا اس کو یہاں سے copy کر کے نا وہاں پہ جا کے paste کر دیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک بار نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ جو postal code ہے نا اس کے درمیان یہ جو dash ہے نا اس کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اور ہمارا جو last والا یہاں پہ تھانا وہ 4 تھا تو یہاں پہ وہی میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا یہاں پہ اب یہ جو ہماری پوری information ہے نا یہ ہو چکی ہے اب میں جیسی نیچے check your entries پہ click کرتا ہوں نا یہاں پہ آپ سے confirm کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو information دی ہے وہ correct ہے نا تو ہماری جو information ہے یہ correct ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں سے check your entry پہ again click کر دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری پوری information مجود ہے یہاں پہ نیچے آگے نا create آپ blog پہ simple click کریں گے تو ہمارا یہ جو blog ہے نا یہاں پہ بن جائے گا اب یہاں پہ کچھ setting ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ بڑی ہی گوھر سے سمجھ لینا ہے کیونکہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دیکھنے والے ان کو ایک ایک چیز یہاں پہ اچھی طرح سمجھ جائے میلے یہاں پہ اوپر ہمارا جو blog ہے اس کا link ہے اور نیچے آپ کو دو option ملتا ہے ایک ہے write and article اور اس کے بعد ہے go to basic setting سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ go to basic setting پہ جائیں گے اب یہاں پہ کچھ اس طرح کا dashboard ہے بہت easy ہے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو simple یہاں پہ اس side پہ آپ کو ایک profile picture کا option ملتا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ select image پہ click کر کے اپنا ایک جو ہوتا ہے نا logo یا پھر ایک image ہوتی ہے اس کو یہاں پہ simple choose کر لیں گے logo image choose کرنے کے بعد نیچے ہمیں جو ہے ایک banner image جو ہے وہ choose کرنے کا option ملتا ہے اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ select image پہ click کر کے اپنی جو banner کی image ہے اس کو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں سب سے اور یہاں پہ setting پہ click کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ دوبارہ Japanese میں ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم write click کر کے اس کو translate to English کر دیں گے اور یہاں پہ اگر آپ اس سائٹ پہ اوپر دیکھتے ہیں آپ کو view my blog کو ایک option ملتا ہے اگر میں یہاں پہ click کروں تو یہاں پہ میرے سامنے جو ہے اپنا blog آ جائے گا جو ہم نے ابھی create کی ہے اب ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا یہاں پہ blog show ہو رہا ہے ہمیں اپنا یہاں پہ ایک اچھا سا theme choose کرنا ہے well theme choose کرنے کے لئے ہم یہاں پہ دوبارہ اسی اپنی setting میں آئیں گے اور یہاں پہ اس سائٹ پہ تھوڑا سا اگر ہم نیچے scroll کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے design setting یہ جو design setting ہے میں simple اس پہ click کروں گا یہاں پہ آپ کے سامنے بہت سے یہ جتنے بھی ہیں یہ basic list سارے theme ہیں اب میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ وہ والا theme choose کریں جس پہ add وغیرہ جو ہے وہ بہت easily show ہوں تو اس کے لئے آپ یہ جو ہے my design اس کو یہاں پہ choose کر سکتے ہیں simple آپ کو یہاں پہ application پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ok پہ click کریں گے جیسے ہی آپ ok پہ click کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ design جو ہے وہ successfully لگ چکے ہیں well یہاں تک جتنی بھی basic setting تھی اب وہ ہم کر چکے ہیں اب ہم نے simple یہاں پہ پہ پہلے ایک article لکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے google addcans کو connect کریں گے کیسے کرنا ہے دھیان سے ذرا دیکھ لو یہاں پہ اس site پہ آپ کو write an article کے ایک option ملتا ہے یہاں پہ ہم click کریں گے اب یہاں پہ میں نے جیسے ہی click کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface ہے یہاں پہ ہم اپنا article جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یا paste کر سکتے ہیں اب article آپ google news سے لے سکتے ہیں google trend کو use کر کے لے سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ آپ article paste کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جو ہے وہ article یہاں پہ copy paste کیا ہوئے یعنی کہ لکھا ہوئے آپ chat gpt سے بھی لکھوا سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ پھر paraphrase وغیرہ کر لینا وہ کوئی issue نہیں ہے آپ as it is بھی یہاں پہ جو ہے وہ paste کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو article ہے اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں paste اور paste کرنے کے بعد اوپر جو اس کا یہاں پہ ہے نا تھوڑا سا title اس کو یہاں تک میں کروں گا copy copy کرنے کے بعد اوپر یہاں پہ نا title میں آکے اس کا جو title ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں and اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہم اس کے related tag دے سکتے ہیں اب basically جو میں نے یہاں پہ article لکھا ہے نا وہ میں نے crypto کے related لکھا ہے کیونکہ crypto میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اچھے ایڈل آتے ہیں آپ بھی crypto یا پھر finance کے related جو ہے وہ article لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہ پہلے number پہ جو ہے نا وہ tag میں نے crypto دے دیا جو second tag ہے وہ میں یہاں پہ bitcoin دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے bitcoin کے related یہاں پہ بتایا ہے and second بھی یہاں پہ میں bitcoin وغیرہ کچھ بھی دے سکتا ہوں اب یہاں تک میں نے tag وغیرہ دے دی اب ہم یہاں پہ نا درمیان میں چاہتے ہیں کہ کوئی نا یہاں پہ آکے image وغیرہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ لگائیں ٹھیک ہو گیا image لگانے کے لئے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں پہ drag your image اب basically یہاں پہ نا click کر کے ہمیں اپنے image کو choose کر لینا یا پھر آپ drag and drop بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو image ہے نا اس کو میں چاہتا ہوں وہاں پہ لگاؤں تو اس کو ہم نا یہاں پہ کر لیں گے drag and drop and اس کے بعد نیچے نا upload پہ click کر کے اس کو یہاں پہ upload کر لیں گے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں image آ چکی ہے نا اس image کو simple ہم یہاں پہ لے آئیں گے یہاں پہ ٹھیک ہوگی ہماری یہاں پہ image بھی لگ چکی ہے simple اتنا سا کام تھا اور ہمارا یہاں پہ جو article وغیرہ وہ یہاں پہ ہم simple نیچے آگے کر دیں گے release اب یہاں پہ post کی جگہ پہ آپ کو release کا option ملتا ہے تو یہاں پہ ہم release کریں گے and ہمارا جو یہاں پہ article ہے وہ simple post ہو جائے گا well article یہاں پہ post ہو چکے اب میں یہاں پہ view my blog پہ again click کرتا ہوں and یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ article post ہوا جائے نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہمارے article کا interface ہے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے یہ یہاں پہ article بھی paste ہو چکا ہے آپ کو یہاں پہ image بھی نظر آ رہی اس کو ذرا open کرتے ہیں and یہاں پہ یہ راہ ہاں ہمارے پاس article well یہاں تک یہ جتنا بھی process تھا یہ تھا x block کو create کرنا اس پہ article لکھنا ہے اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں باقی اپنی ساری setting اور یہاں سے کماتے ہیں پیسہ اب یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ہم google پہ اور google پہ آنے کے بعد سب سے پہلے ہم google adsense کو یہاں پہ search کرتے ہیں google adsense کو یہاں پہ میں نے search کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والی website adsense google.com اس کو یہاں پہ ہم open کریں گے open کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس site پہ get started پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون سا جو ہے وہ email وغیرہ اپنا use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا email جو ہے وہ select کر لینا ہے select کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا یہاں پہ interface ہے یہاں پہ آپ کو simple ads site پہ click کر دینا ہے جیسے آپ ads site پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنی website کا URL دینا ہے یا پھر link دینا ہے اب link آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارا blog ہے اور یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ ہمارا جو blog ہے اس کا یہ والا link ہے اس link کو ہم یہاں پہ کریں گے copy اپنے پاس اور یہاں پہ آکے اس کو simple paste کریں گے اور save پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں میری جو site ہے وہ یہاں پہ add ہو چکی ہے اب میں اس site پہ آوں گا اور یہاں پہ آپ کو ایک sites کا option ملتا ہے یہاں پہ ہم click کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ click کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو site ہے وہ successfully add ہو چکی ہے اب یہ جو ہماری site کا link ہے یا پہ url ہے میں simple اس پہ ایک دفعہ click کروں گا جیسے میں نے یہاں پہ click کیا تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک ملتی ہے publisher id یہ جو ہے publisher id اس کو simple یہاں پہ copy پہ ہم click کریں گے اور جیسے ہم نے یہاں پہ اس کو copy کیا دوبارہ ہم آئیں گے اپنے یہاں پہ x blog میں x blog میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا simple basic setting کا basic setting نہیں sorry یہ ہے basic configuration یہ جو ہے basic configuration اس پہ ہم click کریں گے تو یہاں پہ ہم سب سے آئیں گے last پہ last پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اور option ملے گا google adsense اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں publisher id وہی جو publisher id ہے اس کو یہاں پہ ہم کرتے ہیں paste اور paste کرنے کے بعد جیسے نیچے application پہ click کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ save ہو جائے گی اب ہم یہاں پہ اپنے adsense میں آئیں گے and adsense میں آنے کے بعد یہاں پہ i have added پہ کریں گے check اور next پہ click کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں verify site ownership یعنی کہ ہماری جو ہے نا یہاں پہ یہ website وہ successfully add ہو چکی ہے اب میں نیچے یہاں پہ request review پہ کروں گا click لو جی ہمارا یہاں پہ جو adsense ہے نا وہ successfully یہاں پہ connect ہو چکے اب یہ جو ہماری website ہے نا اس کو review کریں گے یہ 24 گھنٹے لے سکتے ہیں یہاں پہ نا اب ہمیں تھوڑی سی اور جو ہے وہ setting کرنی ہے setting کرنے کے لئے اس site پہ آپ کو ads پہ کرنا ہے click جیسے ہم ads پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے وہ website ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو auto ads کے ایک option ہے جبکہ یہ جو auto ads ہے نا یہ یہاں پہ off ہیں اس کو on کرنے کے لئے نا یہاں پہ ہمیں pen پہ کرنا ہے click اور pen پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس site پہ auto ads یہ جو auto ads ہے نا اس پہ ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ تھوڑا سا page جو آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ایک سائیڈ بلاغ اور یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے کہ کس طرح ہمارے جو ہے نا ویب سائٹ اس پہ ads وغیرہ آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل کے ads ہیں اور ہمیں بالکل پرشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ ملنے والا ہے یہاں پہ یہ سب کچھ information جو ہے وہ ہمارے پاس complete ہو چکی ہے نیچے ہم apply to setting پہ click کریں گے sorry apply to site اور اس کے بعد ہم save پہ click کریں گے یہاں پہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے وہ successfully جو ہے وہ ad ہو چکی ہے اب تقریبا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ successfully یہاں پہ ہمارے جو site ہے نا وہ یہاں پہ review ہو جائے گی اور ہماری یہاں پہ earning شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی auto ads جو ہیں وہ on ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ایک اور سے سنیں ہمارا adsense بھی connect ہو چکا ہے اور ہمارا جو بلاغ ہے وہ بھی بن چکا ہے اب ہم یہاں پہ google پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہمیں اپنا بلاغ اس کو google analytics میں ایڈ کروانا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو search console میں ایڈ کروانا ہے بہت easy method ہے سب سے پہلے ہم google پہ آکے یہاں پہ search کریں گے google analytics google analytics کو search کرنے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے google analytics اس ویب سائٹ کو ہم یہاں پہ open کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے start mayuring یہاں پہ میں start mayuring پہ کروں گا click اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں google analytics کا یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے بہت easy ہے سب سے پہلے تو آپ سے یہاں پہ اکاؤنٹ details میں پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ یہ جو اکاؤنٹ details ہے اس پہ آکے یہاں پہ میں میں my account پہ click کرتا ہوں اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے x blog پہ آنا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر id ہے ایک میرے پاس یہ جو id ہے basically یہ میرے blog کا نام ہی ہے یہ جو میرے blog کا نام ہے اس کو یہاں سے copy کر کے یہاں پہ google analytics میں آوں گا یہاں پہ اس کا نام وہ میں paste کروں گا paste کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں سے next پہ click کر دیتے ہیں جیسے ہم نے next پہ click کیا تو یہاں پہ آگیا جی property details property details کا مطلب ہے کہ آپ کی جو website ہے اس کا نام وغیرہ کیا ہے یہاں پہ جو میرے website ہے اس کا میں simple یہاں پہ نام کروں گا paste وہی جو ابھی ہم نے copy کیا تھا and نیچے آگے جی country country پہ آنے کے بعد ابھی یہاں پہ united state ہے اس پہ click کر کے یہاں سے ہم پاکستان میں ہیں تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان select کریں گے پاکستان select کرنے کے بعد جیسے ہی میں next پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ next ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا جو business ہے وہ کس related ہے اوپر آگے جی یعنی کہ category آپ کی business کی کونسی category یہاں پہ click کریں گے and یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ finance کے related ہے کیونکہ crypto finance میں آتا ہے finance کو یہاں پہ کریں گے click and اس کے بعد یہاں پہ business size جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں small and اس کے بعد ہم next پہ کریں گے click جیسے ہی next پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے different option ہے یہاں پہ نا ہم یہاں پہ یہ جو سب سے last والا ہے نا get base line reports اس پہ click کر کے create پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا form آئے گا simple آپ نے یہاں سے agree کرنا ہے اور accept پہ click کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ successfully analytics پہ account بنا چکے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا غور سے سمجھے یہاں پہ نا ایک تو ہے iOS app android app یا پھر website ہماری چونکہ website ہے تو یہاں پہ ہم web پہ click کریں گے web پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اپنی website کا link دینا ہے اب یہ رہا ہمارا بلاغ یہ جو بلاغ ہے نا ہمارا اس کا جو link ہے اس کو یہاں سے ہم کریں گے copy اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے analytics میں اور یہاں پہ یہ جو link ہے اس کو paste کریں گے بٹ یہاں پہ یہ جو ہے نا bag پہ لکھا ہوا ھٹی ٹی پی ایس اس کو یہاں پہ remove کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آگے جی stream name تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ stream name میں رکھ سکتے ہیں اپنا جو بلاغ ہے نا یا پھر جو بھی آپ کے بلاغ کا نام ہے اسی نام کو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں just یہ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی جو stream ہے وہ کس related ہے یہاں پہ یہ میں نے نام دکھ دیا اور create نیچے stream پہ میں میں click کر دوں گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے جو stream ہے نا اس کی یہاں پہ کچھ information ہے اب یہاں پہ آپ کی جو stream ہے نا اس کو آپ کو آپ کے بلاغ میں ایڈ کرنا ہے اب وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو اوپر آپ کو یہاں پہ cross کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہاں پہ measurement id یہ جو id ہے اس کے ساتھ آپ کو copy option ملتا ہے یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اپنے x blog میں یہاں پہ ہم نے نیچے ڈھونڈا تھا basic configuration پہلے اس کو english minute کر لیتے ہیں translate یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں basic configuration اس کو ہم یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد سب سے اگر ہم last پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے publisher id یہاں پہ paste کی تھی اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہے نا last پہ google analytics 4 کا ایک option اس پہ جا کے وہ جو ابھی ہم نے وہاں سے id copy کی تھی اس کو یہاں پہ کرتے ہیں paste اور اس کے بعد application پہ click کر دیتے ہیں boom ہمارا یہاں پہ ہوا کام ختم اب ہم یہاں پہ آتے ہیں google analytics میں اس کے بعد یہاں اوپر سے ہم اس کو cross کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو یہاں پہ ویب سیٹ سیمپل یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ next پہ click کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ go to home پہ click کر دیں اب یہاں جو google analytics ہے وہ ہمارا ready ہو چکے اب جتنے بھی user آئیں گے جتنے بھی لوگ وزٹ کریں گے وہ ہمیں یہاں پہ live show ہوں گے یہ بھی نظر آئے گا کہ کون کتنے countries سے آیا ہے اور وغیرہ اس کو یہاں پہ اچھی طرح explain کرنے کیلئے اس کا جو link ہے اس کو یہاں پہ میں copy کر جاتا ہوں new tab میں یہاں پہ یہاں بلاغ بلاغ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نے وزٹ کیا ہے جو وزٹ کیا وہ یہاں پہ پاکستان سے کی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو google analytics ہے وہ successfully create ہو چکے اب ہمیں اس کو search console میں لانا یعنی جو بھی google پہ search کرے تو یہ سامنے آئے اس کے لئے بہت easy method ہے یہاں پہ آئیں گے google پہ اور google پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم search کنسول یہاں پہ ہم نے google search کنسول کو کیا open یہاں پہ یہ جو پہلے والی ویبشارٹ ہے اس کو یہاں پہ open کر لیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم start now پہ click کر دیں گے اب اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی تو آپ ایک سے دو بار دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ گوگل search کنسول open ہو چکا ہے اب میرے سامنے جو google search کنسول کچھ اس طرح سے آیا اگر آپ اس طرح نہیں آتا تو اس طرح نہیں آتا تو آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ آئے گا یہاں پہ آپ url prefix میں جانا ہے اس کنسول میں ریجسٹر کر لے گئے سرچ بیسکل یہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ یہ ڈیٹا فیچ کرے گا کہ ہمارے جو ویب سرچ کنسول میں ایڈ ہے یا نہیں یعنی گوگل میں سرچ ہونے لائک ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں url is not on google ابھی یہاں پہ جو ہے وہ گوگل میں نہیں ہے تو ہم اس کو گوگل میں لانے کے لئے یہاں پہ request indexing پہ کلک کریں گے جیسے ہم ہم url پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری دوبارہ url اس کو یہاں پہ test کرنا شروع کر دے گا ابھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو url وہ یہاں پہ available on google and یہاں پہ ہمارا linck یہاں index ہو چکا ہے یہاں پہ google adsense وہ بھی connect کر لئے اس کے بعد google analytics جو ہے وہ بھی ہمارا successfully connect ہو چکا ہے اور اس کے بعد url وہ بھی index ہو چکا ہے اگر آپ ابھی اس کو یہاں پہ google پہ search میں نہیں آنے والا کیونکہ اس کے لئے 24 گھنٹے لے سکتا google search میں آنے کے لئے اس کے بعد آپ اپنے blog نام لکھتے ہیں یا اچھی میں اپنے x blog مجود ہوں یہاں یہاں میرا x blog ہے آپ سیمپل رائٹ این article پہ لکھتے جانا ہے جب آپ یہاں پہ لکھتے جائیں جو کہ جیپان وغیرہ میں چل رہے ہوں گ اس کے بعد آپ یہاں پہ views بھی آئیں گ آپ کے blog اس پہ google ایڈ چلیں گ آپ پہ بہت زیادہ earning ہونے والی ہے اب اس لئے آپ 24 میں آپ کے پچاس ڈالر بن جاتے ہیں اس طرح سے لوگ ایکس بلوگ کو یوز کر کے آن لائن پیسے کماتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایکس بلوگ جو ہے اس پہ ہمیں ایک ویڈیو چاہیے تو یہ تھا ایکس بلوگ کے ایک کمپلیٹ کورس کچھ بھی آپ کو جاننا ہو یا کچھ بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں باقی یہ جیسی اپروو ہوتی ہے نا تو اس کے لئے میں کوشش کروں گا کہ ایک شورٹ ویڈیو بھی ڈال دوں یا پھر میں اس کے ایک پلی لسٹ کریئٹ کر دیتا ہوں سو آئی ہو ویڈیو کافے انفرمیٹیو لگی ہوگی لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ